میرے بزنس میں بات تو میرے بزنس میں میں آپ کو پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا تھا جب آپ سے پہلے بات ہوئی تھی کہ میں انشاءاللہ راہ راست پہ جلنے والا لوگ انسان ہوں اپنی ہر چیز کو پروپرلی دیکھ کے چلوں گا تاکہ کسی کے ساتھ نہ کسی کا نقصان ہو نہ کسی کا کوئی غلط جنہوں یا صرف ایسا ہو تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ٹھیک چیزیں کرنے کا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی عزماشوں سے ہم نکل آئے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہماری نیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بچ کے بھی رہیں کیونکہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نصر باز بوکھا نہیں مرے گا واش ٹائمز کی ٹیم کا پہلے دن سے چوستان ساک کے پاکستان میں جتنی بھی ایسی ویب سائیڈ ایسی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالے دیتی ہیں انہوں نے سکیم کرنا ہوتا ہے آپ رائل گروپ آف کمپنیز وہ دیکھ لیں وہ باگے ابھی ریسنڈلی ونڈر میکر نے بھی سکیم کی اور وہ دونوں ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے سنت رسول رکھی تھی وہ بھی سکیم کر کے اسلامی جمہوریہ آف پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں لیکن میں بات کروں گا آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری کی آپ نے ویڈیو کا تھامنیل بھی دیکھا ہوگا ہم نے اس میں لکھا ہے کہ کیا آدم امین چودری کو ایک موقع ملنا چاہیے اس کی کچھ وجہات ہیں جب ہم لوگ پروگرام کرتے تھے ہم لوگ آپ کو کہتے تھے کہ یہ سکیم کرے گا یہ بھاگے گا یہ پھر ہوا کیا نیب کا ریفرنس دائر ہوا اب نیب کا کیونکہ فورت امینڈمنٹ آئی ہے نیب ریفرنس کی وہ اس وجہ سے آئی ہے کچھ سیاستدانوں نے نیب سے فائدہ حاصل کرنا تھا انہوں نے وہ فائدہ حاصل کیا لیکن اس فائدے کی آر میں آدم امین چودری کو بھی منافع مل گیا اب یہاں میں بات یہ ہے کہ آدم امین چودری کا جب نیب کا ریفرنس واپس ہوا میں دور نہیں جاتا آپ کو کیونکہ پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے آپ بی فور یو کے مالک سیفور احمان خان نیازی کی حالت دیکھ لیں کہ اکثر جب ڈیٹ ہوتی ہے تو سیفور احمان خان نیازی بیمار پڑ جاتا ہے آدم امین چودری وہ تقریبا ہر تاریخ پر بھی آ رہا ہے اب اس ویڈیو بنانے پر بھی ہمارے پر الزام لگیں گے لیکن ہم دوبارہ سے آپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو بڑے نام کا بڑے منافع کا لالے دے گا اس کے جانس میں مات آئے گا لیکن واش ٹائمز ایک سوال رکھتی ہے کہ وہ آدم امین چودری جس کے خلاف ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑے ہیں لیکن وہ آدم امین چودری جس کے والد محترم ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یہ پورا جو چودری گھرانہ ہے کیونکہ یہ چودری گجرات والے نہیں ہیں یہ چودری میرپور والے ہیں ان کے والد محترم کا میرپور میں ایک نام ہے دیکھیں جو بھی انسان کرتا ہے وہ ہم پاکستانی قوم ہیں ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن آدم امین چودری اگر تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی رقم واپس کرے گا اس کے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں اب یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں جو اپلیکنٹ بنے ہیں یہ لوگ کون ہیں کیا آپ نے کبھی سراغ لگایا کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آل پاکستان پروجیکٹ میں انویسمنٹ کی تھی کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سرمایہ ایپ میں لگایا تھا کیونکہ میرے نزدیک یہ وہ لوگ نہیں ہے جب ہم لوگ اپلیکشنز کہتے تھے کہ آپ درخواستے نے اس ٹیم کوئی نہیں اٹھا اب جب کیس فارغ ہو چکا اب اس تاریخ پہ بھی عدالت یا لیا کہ دو رکنی بنچ نے ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے کو آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا ہے کہ آپ بتائیں وہ اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ یہی ڈیسیئن کوڈ دے گی کہ اگر یہ اپلیکنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کی اپلیکشن کو انٹرٹین کریں لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آدم عمین چودری کے وائس نوٹس بھی ہیں آدم عمین چودری ہمارے پروگرام میں بھی اس نے آ کے کہا کہ میں تمام لوگوں کو ان کے پیسے واپس کروں گا تو اب سوال میں آل پاکستان پروجیکٹس کے جو بھی جتنے بھی ممبر ہیں ایک ہزار ممبر ہے یا پانچ ہزار ممبر ہے یا پانچ لاکھ ممبر ہے آپ کے پاس رکھتا ہوں کہ کیا آدم عمین چودری کو ایک موقع ملنا چاہیے کیونکہ آدم عمین چودری نے ابھی تک اپنا نام ایسیل سے نکلوانے کے لیے کوئی تگدو نہیں کی وہ صرف ایک ہی تگدو کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اکاؤنٹس ڈی فریزوں انفریزوں تاکہ وہ لوگوں کو ان کی رقم واپس کرے وہ ہر تاریخ پہ عدالتِ علیہ کہ دورکنی بینچ میں جب بھی سماعت ہوتی ہے وہ اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ شاید آج عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے دے کیونکہ کوٹ نے اس دفعہ جو ان کا تحریری حکم نامہ ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ آدم عمین چودری کے خلاف کوئی ریفرنس پینڈنگ نہیں ہے آدم عمین چودری کے اوپر جو الزام تھے جو الیگیشن لگے تھے وہ ایک طرف لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی رقم واپس کرے گا تو کیا اس کو موقع دینا چاہیے کیا اس کو ایک دو ہفتے تین ہفتے ملنے چاہیے کہ وہ شاید آپ کی رقم آپ کو لٹا دے اگر اس کے اکاؤنٹس انفریز ہوتے ہیں کیونکہ آدم عمین چودری اگر باگتا ہے تو پاکستان میں اور کشمیر میں نام کس کا خراب ہوگا اس کے والد محترم کا اور کوئی بھی بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے باپ کا نام بدنام ہو اس باپ کا نام جو ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جن کے اپنی سیاست میں ایک تاریخ ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کیونکہ آنے والے وقت میں آپ یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا آنے والے وقت میں آدم عمین چودری بھی سیاست میں قدم رکھے گا کیونکہ جو ہمیشہ سے ہوتا یہ آ رہا ہے کہ آپ دیکھنے جتنے بھی پولٹیکل گھرانے ہیں جتنے بھی پولٹیکل فیملیز ہیں ان کے بیٹے آگے سیاست میں آتے ہیں اب عمین چودری صاحب کے صاحبزادے آدم عمین چودری جس طرح ان کا وی آف ٹاکنگ ہے جس طرح وہ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مستقبل میں سیاست میں آئے تو وہ کس طرح اس ملک سے فرار ہو گا یا کس طرح وہ کسی کی رقم واپس نہیں کرے گا تو اب یہ آپ کے دارہ اختیار میں ہے کہ آپ آدم عمین چودری کو موقع دیں گے یا نہیں ناظرین آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ اگر آدم عمین چودری کے اکاؤنٹس انفریز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو رقم واپس نہیں کرتا تو واش ٹائمز کا پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے ہم تو ہر اس کمپنی ہر اس ویب سائٹ کے خلاف بولتے ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالہ جیتے ہیں لیکن ایک بات آپ نے ضرور سوچنی ہے کہ جو لوگ ابھی کھڑے ہو رہے ہیں ان لوگوں کے بیک پہ کون ہے کون ان کو تسلیعیں دے رہے کون ان کو دلاسے دے رہے کہ جو اب درخواست گزار بنے ہیں آج سے چھے مینے پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا لیکن جب اچانک نیب ریفرنس ختم ہوتا ہے تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں یہ سوال میں آپ کے لئے رکھتا ہوں کہ آپ سوچیں جو لوگ عدالتِ آلیہ میں جا رہے ہیں کیا ان کی کوئی انویسمنٹ بھی ہے اگر ان کی انویسمنٹ ہے تو ہو سکتا ہے لاکھ دو لاکھ روے کی انویسمنٹ ہو لیکن جنہوں نے کروڑوں میں لگائے ہیں وہ بھی تک اپلیکنٹ نہیں بنے کیوں اس لیے کہ ان کو امید ہے کہ جب بھی اکاؤنٹس انفریز ہوئے تو شاید ان کو رقم واپس ملے لیکن اگر اکاؤنٹس انفریز ہونے کے بعد آدم امین چودری آپ کو پیسے واپس نہیں دیتا تو آپ نے صرف مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں آن لائن سکیم کے آپ نے وہاں پہ لکھ دینا ہے ہمارے تک کوئی انویسمنٹ کو اطلاع پہنچا دیتا ہے ہمارا یہ نمبر بھی ہے آپ اس میں بھی ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں لیکن سوال صرف ایک ہے سوال وہی آخری سوال کہ کیا آدم امین چودری کو ایک اور موقع ملنا چاہیے یا نہیں کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بھی ممران ہیں اب یہ گین جو ہے یہ آپ کے گول میں ہے کہ کیا آپ گول ہونے دیں گے یا آپ پینلٹی لیں گے اگر اکاؤنٹس آنفریز ہوتے ہیں تو آدم امین چودری جیساں دعویٰ کر رہے وہ رقم واپس کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی رقم آپ کو لٹا دے وہ یہ بھی نہیں کرے گا کہ اس کے والد کا نام بدنام ہو وہ آپ کو رقم واپس ضرور کرے گا اگلے پرگرام تاکلے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ